موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد نعیم پروفیسر آف ٹیکنالوجی کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ریسرچ ورک پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی بھی ان کو کبھی ریسرچ پئیپر پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے ریسرچ زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بیچلر کے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں ماسٹر کے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ٹیچر آ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے لوگ آ جاتے ہیں ایم فیل لیول کے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ ریسرچ ورک ان کو کرنا ہوتا ہے اور ریسرچ پر کرنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے جو سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ریسرچ پیپرز پڑھنا یعنی جو لوگوں نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے آپ کے ٹاپک پر اس کو پڑھا جائے تو سب سے پہلے ان کو ضرورت پڑھتی ہے ریسرچ پیپر کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی اور پھر ان کو اپنے لیپٹوپ میں یا اپنی ڈوائس میں ڈاؤنلوڈ کرنے کی وہاں سے ریسرچ پیپرز کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہاں پہ سم ٹائم ایسے ریسرچ پیپر ہوتے ہیں جو کہ لاؤکڈ ہوتے ہیں لیکن میں آج آپ کو وہ طریقے کارب بتا دوں گا جس سے آپ لاؤکڈ پیپرز کو بھی اپنی ڈوائس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ریسرچ پیپرز کو کیسے ڈیفرنٹ ڈیجیٹال لیبریڈی سے تلاش کریں گے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے چلیں سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیجیٹال لیبریڈیز کو اپن کر لینی ہے جو میں نے یہاں پہ ڈیجیٹال لیبریڈیز اپنے ویب راؤزر میں اپن کی ہوئی ہیں ان تمام کے لنکس جو ہیں میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جس ڈیجیٹال لیبریڈی کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گوگل سکولر یہ گوگل کی پروڈکٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ریسرچ پیپر کو سرچ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دراصل گوگل جو ہے کیونکہ یہ سرچ انجن کی طرح کام کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ڈیجیٹال لیبریڈیز ہیں جو پبلیشرز ہیں جو ہمارے پاس ادارے ہیں جو کہ پبلیکیشن کرتے ہیں تو ان کے یہ سرچ کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ یہ آپ کے پاس اویلیبل ریسرچ پیپر ہے آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ وہاں سے کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گوگل سکولر میں نے یہ اوپن کیا ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے ایک ٹاپک ہے سیکیورٹی پروٹوکولز فار کلاوڈ کمپیوٹنگ اس سے ہم سٹارڈ لیتے ہیں اس کو ہم سرچ کروں گا تو یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ریسرچ پیپرز آ رہے ہوتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے ریسرنٹ ریسرچ پیپرز پہ ہوتا ہے تاکہ ریسرنٹ ریسرچ کو پڑھ کے آپ اپنی ریسرچ کو آگے کنٹینیو کر سکیں تو سب سے پہلے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم آ رہا ہے جب آپ سے دیکھتے ہیں يیک وصف کو کسٹم رینج اسں تنچے ہوتے ہیں دو دار سولہ اسے آ رہے ہیں دو دار انیس reinforceتے ہیں دو دار بیس سے آ رہے ہیں یہ آپ کے بعد ڈیفرنٹ رینجز ہے آپ ایک آپ کو یوریسر اسے کب اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ رہا ہے سورٹ بائر علیویینس یہ ظرٹایا ہے یعنی آپ یوریسر مторовر بالفعلی체적 کا فی الحال وہ ظرہنر ریلیوینس ہے اس کے لئے نیا خوبصور کی ضرNG اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ پرانے ریسرچ پیپرز نہ پڑھیں بلکہ آپ ٹرائی کریں کہ لیٹسٹ جو فائی ویڈز ہیں یعنی لاسٹ فائی ویڈز جو ہیں ان کے آپ ریسرچ پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کریں ان کو آپ پڑھیں اور اس کے مطابق آپ اپنے کام کو آگے لے کر چلیں تو یہاں سے میں کیا سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ آر ہے سنس 2020 ہم سنس 2016 سیلیکٹ کر لیتے ہیں اچھا جی آپ نے اب سرچ کیا سامنے یہ ڈیفرنٹ جو ہیں ریسرچ پیپر کے لنکس آگے کچھ کے آگے جہاں ڈائریکٹ پیڈی اپ لکھا ہوگا جہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے کچھ کے ساتھ نہیں لکھا ہوگا ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں یہ بھی طریقے کا بتاتا ہوں فرض کریں جس کے سامنے یہ پیڈی ایف لکھا ہوتا ہے آپ اس پہ سیمپلی یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا پھر ہم ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اچھا یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ پیپر جو ہے یہ اب آ چکا ہے آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا پبلکیشن کون سے ہے ٹھیک ہے یہ اس کے رائٹرز کے نام آ رہے ہیں یہ لکھا رہا ہے اے سیم کمپیوٹنگ سروے یعنی یہ اے سیم کی طرف سے ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے سیمپلی اس پہ یہ ڈاؤنلوڈ کا آپ کے پاس آئیکن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ پیپر جو ہے یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ کیا کریں میں یہ اپنے سٹورنٹس کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنا ایک بنا لے فولٹر یہ میں نے پہلے سی بنائے ہوئے اس میں سیلیکٹ کریں اور اس میں آپ اس کو سیو کر دیں بعد میں آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں اوکے یہ آپ کے پاس ہو گیا پیپر ڈاؤنلوڈ اب آپ کے پاس فرض کریں کوئی ایسا پیپر پڑھا ہے جس کے آگے یہ ہمارے پاس نہیں لکھا تھا پیڈی اپ اس کو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سپوز آپ نے یہ پیپر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اچھا اوپن کیا تو یہ آپ کے پاس آگیا اچھا یہ پیپر جو ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ کمپلیٹ اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ کہہ ریجسٹر کر لیں آپ تو آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کرنے کے بیجائے آپ کو شارٹ تریقے کار کیا بتاتا ہوں آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے یوریل کو کوپی ٹھیک ہے اور یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کا بھی لنک آپ کو میں دے دوں گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ میں نے پہلے سی اوپن کی ہوئی اور آپ نے اس میں جا کے پیپر کو یہاں پہ اس کو لنک کو جو آپ نے وہاں سے کوپی کیا اس کو اپنے پیسٹ کرنا ہے اور آپ نے اوپن پہ کلک کر دینا جی تو یہ دیکھئے گا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیپر اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے پیپر اوپن ہو گیا آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ ایزیلی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ پیپر بھی آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کہ آپ نے گوگل سکولر سے کہتے پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے اچھا جس کے بعد جو دوسری ڈیجیٹل لیبریڈی ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس آئی ٹریپل ایکسپلور آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ سرچ بکس میں سرچ کریں گے میں نے یہی کوپی کر لیا یہاں سے ٹاپک یہ میں نے یہاں سے کوپی کیا اور اس کو میں یہاں پہ آکے پیسٹ کر دوں گا اور سرچ کریں گے تو آئی ٹریپل ای کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی پبلش ہوں گے ریسرچ پیپر ان کی لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آ رہے ہیں اچھا یہ کچھ کے ساتھ نا یہ لاؤک آ رہا ہے تو لاؤک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیپر جو ہیں یہ پیڈ ہیں ٹھیک ہے ان کی اوپن ایسیس نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے اوپن ایسیس سیلیکٹ کرنا ہے آپ جہاں سے اوپن ایسیس سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تمام اوپن پیپرز آ جائیں گے اس کے بعد ج تو یہ رینج ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی کہ آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں لاؤسٹ فائی ویرز کے اس کو آپ اپلائی کر دیں گے تو یہ اب آپ کے پاس جو ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی یہ 2018 کا ہے یہ 17 کا اب آپ نے فرض کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا فرسٹ ون کو ٹھیک ہے اور یہ ہے بھی اوپن تو آپ کیا کریں گے اس میں یہ پیڈی اف کے سائن پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پیپر جو ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے جب یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ اس کو ایسیلی ڈاؤن کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ پیپر جو آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے وہ آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اس پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور اس کو پہلے کی طرح آپ نے سیو کر لینا ہے اچھا جب ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسا کوئی پیپر ہے جو کہ اوپن نہیں ہے اس کو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس وہی طریقے کار ہے اس پر آل رزلٹ پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس تمام پیپر آ جائیں گے جو کہ ای اور ایسے ہی آپ کے لیے جائیں گے فرض کریں یہ پیپر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہم نے اوپن کیا اور اس کا جو یہ یو ایرل ہے اس کو ہم نے یہاں سے کوپی کریں گے یہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہ پیپر بھی آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو ایسی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے سائنس ڈائریکٹ ڈیجٹل لیبریڈی جہاں سے بھی اپنے جو پیپر ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا آپ یہاں پہ کی ورڈز میں اس کا جو ہے آپ پیسٹ کریں گے اپنا ٹاپک یہ پہلے والی ٹاپک ہم یوز کر رہے ہیں اور آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپشن آ رہی ہے آپ کے پاس پیپ کار ہے آپ نے ایئر کونٹ سا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کس ایئر سے آپ چاہتے ہیں اور آرٹیکل کی ٹائپ کیا ہونے چاہیے یہ ریویو آرٹیکل بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ریسرچ آرٹیکل ہیں انسیکلوپیڈیا ہے بک چپٹرز ہمارے پاس آ سکتے ہیں یہ پبلکیشن ٹائٹل ہمارے پاس آئیتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو اس میں پیپر جو آپ کو ڈاؤنلوڈ ایزی لی کر سکتے ہیں یہ آرہا ہے ڈاؤنلوڈ پیڈی ایف آپ نے اس پہ کل کلک کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس پیپر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ پیڈی ایف پہ کلک کر دینا ہے جی تو یہ آپ کے پاس پیپر جو ہے یہاں پہ ابھی اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ یہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپرینگر لنک اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا پیپر جو ہے آپ نے ٹاپک جہاں پہ پیسٹ کریں گے آپ اور اس کو سرچ کریں گے جی یہ آپ کے پاس پیپر جو ہے اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اپنے پیپر اس میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اس کو اوپن کریں گے جو بھی پیپر آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس پیپر آپ بائے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے یورو میں آپ کو حیمت آ رہی ہے آپ نے اپنے ای بوک کرنی ہے یعنی جس بوک میں یہ پبلش ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے پیپر جو ہے وہ اپنا بائے کرنا ہے اب اس کا طریقے کار بھی یہی ہے کہ آپ کیا کریں کہ جہاں سے اس کے لنک کو آپ کوپی کریں اور سائنس اب میں جا کے آپ اس کو پیسٹ کر دیں اور اوپن کریں تو یہ پیپر بھی یہاں پہ اوپن ہو جائے گا آپ اس کو ایزیلی اس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ ریسرچ پیپر جو ہے آپ کہاں سے اس کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیجیٹل لائبریز کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہو یا آپ کی کیوریز ہو تو آپ comment books میں comment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے social media contacts پہ بھی آپ contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید interesting ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرا channel subscribe نہیں کیا ہوا تو channel subscribe کر کے bell icon press کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے update ملتی رہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی